اسلام علیکم سرگودہ انیورسٹی ایفیشل یوٹیوب چینل کو پر آپ سب ہی کھاں ویلکم ہے سرگودہ انیورسٹی کی تمام ایجوکیشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں سار چینل کو لازمی شیئر کریں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ایمپرویمنٹ کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایمی ایمی سی کے سیکنڈ اینویل دوزار بائیس کے ریزلٹس انونس ہو رہے ہیں کافی سبجیکٹس کے ریزلٹ انونس ہو بھی چکی ہے اب اسٹویونٹ ایسے ہیں جن کے پارٹ ون میں یا پارٹ ٹو میں مارکس کم آئے ہیں تو ایمپرویمنٹ کی شرط سننے امید انشاءاللہ کہ اس کے بعد آپ کی کنفیوجن دور ہو جائے گی کیسے فرض کیا کہ آپ نے کمپوزٹ پیپر دیئے ہیں یا پارٹ ون کے پیپر دیئے ہیں یا پارٹ ٹو کے پیپر دیئے ہیں آپ کے مارکس بھی کم ہیں اور ساتھ میں آپ کی ایک تو سپلی آ گئی ہے یا پھر آپ نے دونوں پارٹ کے دیئے تھے ایک پارٹ کلیئر ہو گیا دوسرے میں ایک تو سپلی آ گیا اب آپ سوچ رہے ہو کہ وہ جو سپلی ہے وہ بھی ساتھ کلیئر ہو جائے اور ساتھ میں ہم ایمپرویمنٹ بھی کر لیں تو تمام سودنٹ ایک بات یاد رکھیں امپرویمنٹ ہمیشہ آپ لوگوں کی پوری ڈگری کی بیس پہ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے دونوں پارٹ کلیر ہونے چاہیے پورا ایم میں کلیر ہونا چاہیے پھر ہی آپ لوگ امپرویمنٹ کر سکتے ہو جیسے آپ نے صرف پارٹ ون کے پیپرز دیئے تھے مارکس کام میں آپ امپرویمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ سوچ رہے ہو کہ پارٹ ون کے پیپر بھی دے دو اور ساتھ میں پارٹ ون کی امپرویمنٹ بھی کرنوں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا امپرویمنٹ کی شرطی یہ ہے کہ آپ نے پارٹ ون اور پارٹ وو دونوں کمپلیٹ ہونے چاہیے آپ کا پورا ایم میں کمپلیٹ پاس ہو پھر اگر آپ کے مارکس کام ہے تو آپ امپرویمنٹ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ اپنی ڈگری پوری کریں اس کے بعد آپ لوگوں کی امپرویمنٹ ہوگی امید ہے کہ آپ کی یہ کنفیوزن دور ہوگی ہوگی امپرویمنٹ کی یہی ہے کہ آپ لوگ جب تک ڈگری اپنی کمپلیٹ نہیں کرتے تب تک آپ امپرویمنٹ کے پیپر نہیں دے سکتے سرگودہ یونیورسٹی افیشل چنل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پہ آپ کو سرگودہ یونیورسٹی کی ساری اپ ڈیٹ سب سے پہلے دی جاتی ہیں اللہ حافظ